ڈیویڈ فرانسیسی نے اس پوری گھٹنا کو ساریتا اور اس کی ٹیم کی سوچی سمجھی یوچنا بتایا ہے جس پر ایک ٹی وی انٹرویو میں ساریتا نے پرتکریا دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے چوکیا دیش کے لیے کیا ہے جس کے بعد کھیل منتری سرونند سونو وال کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ معاملے میں بھارتی اولمپک ایسوسییشن سے ریپورٹ مانگی ہے اور اس کے بعد اچھت کاروائی کرنے کے بعد کہی ہے اور طلب ہے کہ ساریتا کو دکشل کوریائی دعویدار جینہ پار کے خلاف میچ میں غلط پوائنٹ دینے کے بعد ویرود درج کیا تھا جس کے چلتے ساریتا نے برانز میڈل لینے سے انکار کر دیا تھا پر ایشن گیمز میں منسوکی کے فائنل میں پاکستان کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں چار دو سے بابتے دی ہے ایشن گیمز میں بھارت نے پاک کو ہرا کر سولہ سال بعد گولڈ جیت لیا ہے بھارت کی جھولی میں یہ سون پدک سب سے بہت پور پدک ہے اس جیت کے بعد بھارت کو ریو اولمپک میں سیدھے انٹری مل گئی ہے تو وہی بھارت کی مینہ ٹیم نے چار گنا چار سو ریلے ریس میں گولڈ میڈل جیت کر دیش کا مان بڑھایا ہے ابھی تک بھارت نے نو گولڈ میڈل اور نو رجت سمیت کل پچپن پدک حاصل کر چکا ہے فیلاوز بلٹر میں اتنا ہی مجھے دیجئے جاست جہن موسیقی 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 راستر سوام سیرک سنگھ کا آج اس کپنا دیواز نقپور کے رشوی بھاگنادار میں موہن بھاگبد راست کو کریں گے سمبوتھے موسیقی موسیقی پراہمتھی نریدر مولی آج دیش کی جنتہ سے کریں گے من کی بات صبح 14 بجے اول اینڈیا ریڈیو پر جنتہ سے کریں گے سیدھا سمبات ہریانے میں بیجی پی کا گوشنا پتر چاری چوبیس گھنٹے پجھلی دینے کا وعدہ بیجی پی کا دعوہ ہم اپنے دم پر بنائیں گے پور بہومت کی سرکار شرسینہ بیجی پی کٹ بندن ٹوٹنے کے لیے راجشاکرین اشارت پوار کو ٹھہرائے دوشی مہارا سفیدان سبا چناف سے پہلے پاچیس سار پرانی کٹ بندن میں دران دکھت پوری دیش میں منایا جا رہا ہے بیجی دشمی کا تحار پر ستے پر ستے کی ویجے کے روپ میں منایا جاتا ہے دشہرہ اور سورہ ساتھ بات مینز ہاکی میں بھارت کو میرا گولڈ چار دو سے پاکستان کو دی مات ریو اولمپک میں ملی اینٹ نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سوڈرشی نیوز آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ تنچلی بولٹر میں سیدھے رکھ کرتے ہیں ناگپور کا آپ کو ناگپور لیے چلتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آر ایسس کا ویجے دشمی کو لے کر ایک کارکرم اس وقت یہاں پر چل رہا ہے تو آج آر ایسس کا ستھاپنا دیوست بھی ہے ویجے تری چن سوہتا کاریا شکتر ویجے تری چن سوہتا کاریا شکتر ویدھایا سیا دھرمت سیا تم رکھن ویجے تری چن سوہتا کاریا شکتر دو تیت آر ایسس اپستیت ناگریک ماتا بگینی سجن بھرندہ کرپے اپنا ستھان گرن کرے تیلیویجن سکرنٹ پر آر ایسس پرموک موہن بھاگوات اس وقت موجود ہیں دشہرے کو لے کر یہاں کارکرم کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آج آر ایسس کا ستھاپنا دیوست بھی ہے تو ویشیش کارکرم کا آیوچن ناگپر میں کیا گیا ہے اور سیدھے تصویریں دکھا رہے ہیں ہم آپ کی تیلیویجن سکرنٹ تو سنگ کے ستھاپنا دیوست پر یہ ویشیش کارکرم رکھا گیا ہے ویشیش کارکرم کا آیوچن یہاں پر کیا ہے اور جو سنگ کے کارے کرتا ہے وہ یہاں ہسرا لینی کے لیے پہنچے آپ کو بتا دیں کہ سرپروک مہر بھاگوٹ بھی یہاں پر موجود ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو آج آر ایسس کے ستھاپنا دیوست کے موقع پر ناگپر میں یہ کارکرم رکھا گیا ہے کارکرم یہاں پر کیا جا رہا ہے ناگپر سے سنگ کا سیدھا کارکرم ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج آر ایسس سنگ کی اگر ہم بات کریں تو آر ایسس کا ستھاپنا دیوست ہے اور آر ایسس پرمک مہر بھاگوٹ بھی اس وقت یہاں موجود ہیں تو انیس سو پچیس میں ایک ایجوکیشنل گروپ نے اس سنگ کی ستھاپنا کی تھی تیس سیدھے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو کارک کرتا ہے یہاں پر اپسٹھت ہوئے ہیں اور بڑی ہی زورو شورو سے سنگ کا جو کارکرم ہے تو سیدھے تصویریں اس وقت ناگپور سے آپ کے ٹیلیویزن سکرنٹ پر آر ایسس کا کارکرم چل رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویجو رشمی کے دن ہیں انیس سو پاچیس میں آر ایسس کی ستھاپنا کی گئی تھی آر ایسس یعنی راستے سوام سنگ کی ستھاپنا آج ہی کے دن انیس سو پاچیس میں کی گئی تھی اور اسی لیے درشہرے کے دن یہ ستھاپنا دیوست آر ایسس مناتا رہا ہے تو ایک ہندو راست وادی سنگٹھن ہے آر ایسس جس کے ستھاڈ ہندوتو میں نیہیت پر آدھار تھے انیس سو پچیس سے لگاتار اسی طرح سے کارکرم رکھا جاتا رہا ہے موسیقی 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 ہماری مالی سے کھڑے ہیں سَنْحَا رَجْنَ تَنْدَي شَتِيرُ وَنَ شَحَا تَفْشِرَ تَحَا چَتُور بِلَوْنِ سَنْحَا رَجْنَ تَنْدَي شَتِيرُ موسیقی 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 مانب سماج کو جور کر چلنا وسودہ ہے کٹم بکم کے راستے پر آگے بڑھنا اور اس ادیس کو لے کر اور راستر ہید کو سربو پر ہی مانتے ہوئے آگے بڑھنے والی سنسطہ ہے تو راستر یہ سویم سبق سنگ ہے اور اس کی آوشکتہ بھی ہے اور برطمان پڑی پیکش میں اگر دیکھیں تو اس کی پراسانگیتہ بڑھی ہے اور آگے یہ نیرانتر کارے کرتی جا رہی ہے جی چاہرمیت کمار بنسل جی آپ سے جانا چاہوں گی کہ سنگ کی اگر ہم آج کے پراپیکش کی بات کریں تو قریب پچاس ہزار سے زیادہ شاکھائی سنگ کی پورے دیش میں ہیں اتنے بڑے سطر پر سنگ کام کر رہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیش میں کتنے ہیت میں سنگ کے کارے ہیں اور کس طرح کے کارے اس وقت کیے جائے دیکھیں سنگ راستر سلچک سنگ صرف بھارت میں ہے ایسا نہیں ہے بسو کے لگوگ 45 دیشم ہماری اپستتی ہے اور یہ جو اتصاب ہے وہ صرف ناگپور کا اتصاب ہے ایسا بھی نہیں ماننا چاہیے چونکہ ویشو بھر کے اندر آج کے دن اس طرح کے آئی جن ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے آج دلی کے اندر اکیلے دلی کے اندر لگوگ 31 سطانوں سے پر یہ کارکم ہو رہے ہیں اکیلے دلی کے اندر تو پورے ویشو کے اندر امیرکا اور انگلینڈ جیسے دیشوں کے اندر بھی بڑا بھبے کارکم ہوتا ہے تو اس سب اشتتی میں آج جو سنگل کی بات کریں تو سنگل نے جو سنسکار ویکشت کیے جو راستر کے لیے جو بھاو جاگرت کیا اور پرتیک ویکتی کے اندر جو کھوٹ کھوٹ کے راستری بھاونا کا وکاس کیا اسی کا پرنام ہے کہ آج راستر جو ہے انتی کیور اگرسر ہے آج دیش کا پردان منتری سنگل کا ایک پرچارک ہے اور اسی لیے وہ پردان منتری بن پایا کہ وہ جو ہے آج راستری نسٹھاؤں سے راستر کے سانسکارتک مولیوں سے جڑا ہوا ہے اور دیش کے ایک ایک سمشیہ سے ابگت ہے گراسروک لیول پر جب آدمی کام کرتا ہے تو اس کو پتا رہتا ہے کہ وہاں کی اسطانی سمشیہ کیا ہے اس کے سماس کی کیا سمشیہ ہے اور راستری سمشیہوں کو کس طرح سے نبارن کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک ویکتی جو سمشیہ کو جانتا ہے اس کا نیرہ کرن کے لیے سماس کو ساتھ میں لے کے چلنے کی جس کی سامرت ہے اور سکتی ہے وہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے جاتک سنگ کی وستار کی بات کریں تو 1925 سے لے کر کے آج تک یہ جو آپ کو سکرین پر دکھا ہے جو سنگ کا درسن یہ تو ہے ساخہ کا درسن اس ساخہ کے مادیم سے جو سنگچھ دن سمبت دھوم کا جو نارا ایک طرح سے پورے بھارت کو پورے ویشو کو ایک سوٹر میں پیرو کر کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے اسی کا پرنام ہے کہ آج سنگ کی لگ بھگ پچپن سے ادھیک بڑی بڑی ساخہ ہیں جس میں ویشندو پرشد ہے جس میں بھارت پرشد ہے جس کے اندر بھارتی مزدور سنگ ہے ویدیا بھارتی ہے اور ویدیاردی پرشد ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس طرح کے انیانے انیک سنگٹن ہے جن کا پورے کا نام لینا بھی سمبب نہیں ہے مجھے لگتا ہے ساعت سنگ پرمک کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے کتنے سنگٹن ہیں کیونکہ ان سنگٹنوں کے سنگٹن ہیں بہت سارے ہیں آج ویشندو پرشد کے اکیلی بات کروں تو میں ویشندو پرشد کے اندر بھی وزرنگل جیسا ایک چھوٹا سا جس کو ویشندو پرشد کا ایک بچہ ہے اور اس کا کام اتنا بڑا ہے تو اس طرح سے ہر ایک سنگٹن کے اپنے 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 آیام ہیں آج سنگٹن کے مادیم سے لاکھوں استانوں پر شیوہ کا کاربستار کورب کیا جارہاں ہیں انیک سچن سنستہ ہیں لاکھوں کی سنگٹن میں سچن سنستہ ہیں اور ایسے ہی انیک سنگٹنوں پر کام کرنے والے سنگٹن ہیں تو بیبین آج ویشو کا یا بھارت کا کوئی بھی کونہ کوئی بھی چھتر ایسا نہیں بچا جہاں پر کہ سنگٹن کا کوئی اپنا سنگٹن نہ ہو کارکرتن کی تباتہ لگے ہر اسطحان پر ہر چھتر میں چاہے بھوگلیک مادیم سے دیکھ لو یا کارکے آدھار پر دیکھ لو یا سانسکرتک آدھار پر دیکھ لو دیش کے اندر جہاں بھی جس چھتر میں آپ بات کرو وہیں پر سنگٹن کے ایکسپارٹ موجود ہیں اور وہ سنگٹن اپنے مانشکتہ سے کام کرتا ہے راشتر سرو پری ہے راشتر سرو پری ہے سنگٹن کے لیے اور تصویریں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ سنگٹن کا ساپنا دیو ساج ہے لگاتار کارکرم یہاں پر کیا جا رہا ہے جو لوگ ہیں جو اکھٹے ہوئے ہیں کارکرتن سنگٹ کے یوکی دو جو تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار ویروت کمار بینسل جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیگی سکرن پر وہ سنگٹ کا کس طرح کا کارکرم ہے یہ دیکھیں یہ سکتی پردشن ہے اور سنگٹ جو ہے یہ کارکرتنوں کے اندر اور سماس کے اندر ایک سوابیمان کا بھاپ جاگرت کرے اس کے لیے دنڈ کے بیوین پریوں گے ہیں کہ بھی ایک دنڈ کو کس طرح سے اپنے ساردک بل کو پسٹ کرنے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے یہ دنڈ جو ہے سامان روح سے دیکھنے میں ایک سامانی سی چیز لگتی ہے لیکن یہ سورے کا بہت بڑا پرتیق ہے اور بھارت کی پراتن سنسکرتی اور پرمپرہ کو درس آتا ہے کہ جب کوئی اتیار نہیں تھا تب دنڈ تھا اور اس دنڈ کے مادیم سے ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے اس کا دنڈ کا پردشن بھی کریں گے تو اس میں پتا لگایا کہ ایک سنسکرت ایک دنڈ کے مادیم سے اور پچیس لوگوں کو ایک ساتھ بچھار سکتا ہے مرود بانسل جی پرتی دن سنگ کی ایک شاکھا لگائی جاتی ہے جتنے بھی کارکرتہ ہوتے ہیں شاکھا کے جو بھی کارکرتہ ہوتے ہیں گھنٹے یا دن کا جو سمیں ہوتا ہے اس کے حساب سے تو کیا یہ وہی ہے یا پھر آج کیونکہ دن وشیش ہے سنگ کا ستھاپنا دیوست ہے تو کوئی وشیش کارکرم رکھا گیا ہے نی نی دیکھئے اس میں جو ہے ایک گھنٹے کی جو ساکھا ہوتی ہے پورے وشیشور میں اسی طرح سے ساکھا لگتی ہے اور جو ساکھا میں جو کارکرم ہوتے ہیں وہ کارکرم بھی اسی پرکار سے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آج کے دن یہ سارے سمچبک آپ کو گنویش میں نظر آ رہے ہیں یعنی ان کا پورا ایک ویش ہے جو ان کی یونیفارم ہے شروع سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک لیکن سامانے طور پر روزانہ جو پرتدن جو ساکھا میں سمچبک آتا ہے وہ اس گنویش میں پورا نہیں ہوتا ہاں نیکر اس کے نیوار ہوتی ہے نیکر ایک رہتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی بستر پہن سکتا ہے کارکرم یہ ہی ہوتے ہیں یہ جو گھوش آپ دیکھ رہے ہیں جو وادی انتر کے مادیم سے یہ سنچلن ہو رہا ہے یہ سنچلن پرتدن نہیں ہوتا اس کا ابھیاس ہوتا ہے سمچبک آتا ہے یہ ویشے سوٹسکوں میں بجا جاتا ہے اور جو دنڈ کا پریوگ ہے اور جو کارکم ہے سنچلن ہے چلنے کا یہ ابھیاس ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سنچلن چل رہے ہیں وہ پیر سے پیر ملا کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے ایک دم لہے تال کے ساتھ جاتے ہیں یہ بھارت کی ایتہ کو درساتا ہے اشوک بنصر جی جس طریقے سے ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے اگر ہم آر ایسس کی بات کریں آر ایسس یعنی سوام سیوک سمہو مطلب سوام اگر آپ ساہتہ کرنا چاہتے ہیں سوام جڑنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا سوام جڑے ہوں تو میں جانا چاہوں گے کہ جو ویش بھوشہ اس وقت میں نظر آ رہی ہے ٹیلیویجن سکرن پر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھیں راستری اے سوام سیوک سنگر راستر کے جاگرن کے لیے سوام پریڈنا سے آنے والے اور ایک سمہو کا نام ہے جو کہ راستر کے لیے کام کرتا ہے جانتا کہ اس ویش بھوشہ کا سوال ہے یہ ویش بھوشہ اس طرح سے پناہی گئی کیونکہ صبح ای صبح اٹھ کر کے سنگستان پر پہنچتا ہے ایک گھنٹے کے لیے وہ جو سب سے پہلے ایک بھگوہ بھز کو پناہم کرتا ہے وہ بھگوہ دو سنگر کا گروہ ہے سنگر کے سنگر کا گروہ ہے اور اس کو پناہم کر کے ہم پورے گھنٹے بھر کے کارکم کا سنچالنگ کرتے ہیں اور یہ جو نیکر ہے نیکر اس طرح سے بنای گئی ہے کہ سنگر کی نیکر کو اس طرح سے ڈیجائن کیا گیا ہے جسے کہ ہر پرستی میں سنگر کیا گیا ہے سوچندتا کے ساتھ کھیل میں سارید بیائی موگ میں اور اس میں بھاگ لے سکے اور دوسرا یہ کہ جو گنبیش ہے وہ گنبیش بیسکلی اپنے آپ میں ایک ایکتہ کو درساتا ہے اس کے ایک ایک انگ کے اندر اپنا پن الگ طرح کا جھلکتا ہے جو سفید سرڈ ہے یا کالی ٹوپی ہے اپنے خاکی جراب ہیں اور کالے جوتے ہیں اور ایک کمر پر ایک پیٹی ہے یہ سب مل کر کے اس انگر کا اپنا ویش ہوتا ہے جس کو گنبیش بولتے ہیں ہر ایک سنگٹن کی اپنی ایک ایک روپتہ درسانے کے لیے ایک مادیم ہوتا ہے تو راشتری سمسکل سنگ نے بھی ایک اس گنبیش کو اس طرح سے اپنایا جس سے کہ سبھی سمسکل ایک گھنٹے کی جو ساکھا ہے اس میں آرام سے ان سبھی اپنے کریاوں کا سنچالن کر سکیں اور اس میں ایک روپتہ بھی جھلکے اور ایک راشتری تاکہ ہاپ بھی اس میں جاگرت ہو اس سنگٹ کی ساکھا میں ایک بات آپ کو ساہدنا پتا ہو کہ ہمیں میں لگ بک چونتیس برسے سے سنگٹ کا سمسکل ہوں اور لگاتار ساکھا میں کئی برسے تک آنے کے باوجود بھی مجھے انیک سمسکل کا ملک ادھیکان سمسکل یہ نہیں پتا کہ یہ کس جاتی کے ہیں کس سمپردائی کو ماننے والے ہیں کیا مت ہے ان کا اور کہاں ان کا مول اس کی بولی ہے تو ہاں اتنا پتا ہوتا ہے کبھی پرچہ وہ ابھی کہاں سے بیہار پرانتس ہیں ہاں جی بھائی سب آپ مطلع کے ہیں ادھر کے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ اگروال ہے کہ سرما ہے کہ خطری ہے کہ ورما ہے یا کچھ اور ہے چونکہ ہمارے ہاں ایک پرپاٹی ہے میرا جو آپ سے پرچے ہوگا تو میں اپنا پرچے دوں گا اور دوسرا سمسکل کو بھی ہارندر بولیں گے ان کو نہیں پتا کہ ہارندر سنگھ ہے کہ ہارندر کمار ہے یا ہارندر سرما تو یہ جو اپنا پن کا بھاو اور دوسرا یہ جو اپنا بیوین جاتی مطلع سمپردان میں بانٹنے کی پریپاٹی ہے اس کو سنگھ نے شروع سے ہی بند رکھا ہم سب ایک ہندو سودرا سربے ہندو ہمیشہ ہر ایک بندھو بھائی ہے وی جس طریقے سے جو لوگ جوڑ رہے ہیں آپ نے کہا 45 دیشوں میں شاکھ ہیں اور بھارت میں بھارت بڑی سنگھ میں لوگ سنگھ کے ساتھ جوڑتا ہے پروفیسور اسکی سنگھ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گے بہت سارے کارے کرتا ہے لاکھوں کی سنگھ میں کارے کرتا سنگھ آگے بڑھ رہے لگ آت آت تو اسے لوگ اب پریری تھے اور دوسری بات کہوں کہ راستری بھاونا کا ایک پرتیخ چنہ کے روپ میں ایک پرتیخ سنگھ 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 آج سامنے آئی ہے آپ دیکھیں سنگھ سے ہی بھارت پردھان منتری نڈریندر موڈی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اب سوکشتہ اب چلایا گیا دیکھیں بھارت کو سوطنطر ہوئے کتنے ورس ہو گئے اور اس کے بعد کسی بھی پردھان منتری نے کسی راج نیتا نے جمینی اسطر پر اتر کر اس طرح کا گر تر پری یا کیا اور ایک کارے جس نے پورے بھارت کو دویلیت کر دیا کہ نہ کہ یا تو درس رائے کی بھارت میں بھی ایک طرح سے ساپ ستھرا ہونے کی ضرورت ہے جو بھی گندگی ہے جو کچرے ہیں وہ کوئی نہ کرے یہ ایک بھاونہ کی بات ہے دیش کے ساتھ پریم کرتے ہیں تو جاہیر سی بات دیش کو کیسے نتی کے راہ پر لے جا سکتے ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور جس پرکار سے کرپسن ویابت تھا آپ نے دیکھا کانگریز کے سرکار میں تو اس کے خلاف جنتہ نے پوری طرح سے جھوٹتا کے ساتھ بھارت جنتہ پارٹی جو سنگ کا ہی ایک راجنیتی گھٹک ہے اس کو سمرت دیا اور نرد نمودی پردھان منتری بنے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی آپ ایک چھائیں جورتی جا رہی ہیں اور جوری ہوئی ہیں اس لیے بھی سنگ فلی بھو تھو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ آپ دیش کے ناغر ہے جس پرکار سے آپ پڑیوار کے سدس ہیں اس پرکار سے ایک دیش کے ناغر ہے تو دیش کے پرتی بھی آپ سمرپن ہونا چاہیے چاہیے آپ کسی بھی بھاسا کسی بھی دھرم کسی بھی پرانت کے لوگ ہو تو سنگ میں ایک چیز جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اور جہاں تک میں جانتا ہوں جو سنگ راشترو واد کا کنسیپٹ ہے یہ بہت ہی مہت مہت پورن کنسیپٹ دوسری بات میں بتانا چاہوں گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ سنگ کی جو بھی ساکھائے ہوتی ہے جو بیٹک ہوتی ہے یا کنسیپٹ